السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آج کا ویلاغ بہت امپارٹنٹ ویلاغ ہے آپ نے فل ویڈیو کو واج کرنا ہے یہ آج کا ویلاغ تمام میری بینوں کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ بینیں ہیں ان کے لیے ہے جن کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو مطبعین کے گروں میں جگرے فساد شہر سے ناراضگی شہر کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے میری بین کے ساتھ اس طرح کا کوئی مثلہ ہے کہ ان کی خوشگوار لائف نہیں ہے آپ کی لائف پر سکون نہیں ہے تو پلیز آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ قرآن سے میں نے اٹھائی ہوئی ایک آیت ہے جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں اور میری تمام بینوں کو کرنا چاہیے جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر ایک میری بین کو کرنا چاہیے یہ آپ کے گھر میں بہت سکون پیدا کر دے گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا اور لائک کا بٹن ضرور دبانا تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے اس طرح کا محول ہو جاتا ہے گھر میں کے جگڑے پڑے ہوتے ہیں وہاں گھر میں بچوں کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے اور میہ بیوی دونوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ پھر ایک سٹریس میں چلی جاتی ہے اگر ہیسپنڈ آپ کے ساتھ لڑتا ہے آپ کو پیار نہیں کرتا آپ کو توجہ نہیں دیتا آپ کے بچوں کو توجہ نہیں دیتا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھ کے تو بندے کے اندر ایک بہت سٹریس سا پیدا ہو جاتا ہے عورت سٹریس میں چلی جاتی ہے اس کی پریشانی دیروزہ نہ دیکھ دیکھ اسی طرح کے جگڑے اس میں بچے بھی سٹریس میں جاتے ہیں یہاں پھر میں بات کرتی چلوں کہ اگر ہیسپنڈ بہت غصے والا ہے تو ساتھ میں اگر بیوی بھی غصے سے کام کرے گی تو وہاں پہ گھر اجڑ جاتے ہیں اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے میری تمام بینوں سے کہ جب بھی آپ کے ہیسپنڈ لوگ آپ سے غصہ کرتے ہیں آپ چھپ ہو جایا کریں آپ سبر سے کام لیا کریں پھر ہی جا کے گھر چلتے ہیں ورنہ جن گھروں میں دونوں اگر زبانیں بہت زیادہ تیز ہیں دونوں طرف سے تو پھر وہ گھر نہیں بستے وہ تو اجڑی جاتے ہیں لیکن اس میں آپ دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا اس میں آپ کے بچے پیس رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا نقصان آپ کی اولاد کا ہوتا ہے تو ماں کوئی بیچاریوں کو سکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد دیکھ کے کہ ہماری اولادیں رول جائیں گی تو پھر ماں زائر ہے وہ سکریفائز کرتی ہیں اور اسی وجہ سے جب وہ بداشت کر کر کے تو ان کو دپریشن انزائیٹی اس طرح کی وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے یہ چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں پھر میں نے کتنی عورتیں دیکھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیبلٹ پر لے رہی ہیں لیکن ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کافی مطلب وہ ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا کافی سٹریس میں چلے جاتے ہیں لیکن ٹیبلٹ سے بھی ان کا آرام نہیں آتا ہے تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ جو آپ یہ صورت لیں گے چھوٹی سی آیت ہے بلکل اس کو آپ اپنی روٹین میں بنا لیں ایوری ڈی پڑھنا شروع کر دیں فیسٹ فال تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے وہ پڑھ نہیں پڑھنی ہے اس کے بعد یہ اتنی کوئی بڑی صورت میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو بہت بڑی ہے تو یہ آپ اس نے صرف اس کی دو مطلب ایک آیت ہے یہ تو بس آپ نے یہ پڑھنی ہے یہ بہت کارامد آیت ہے بہت ہلپ فول ہے یہ آپ کے گھر میں سکون سکون لے کے آئے گی برکت رحمتے لے کے آئے گی انشاءاللہ اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ سکون رہے گا آپ دونوں میہ بیوی سکون میں ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا اگر ہیسپنٹ بہت غصے والا ہے تو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں حمل مزاجی سے کام لیں تبیہ جا کے یہ صورتیں آئیتیں یہ چیزیں بھی کام کریں گے وزیفے تبیہ کام کریں گے کہ جب تک آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں گے آپ جب نماز پڑھیں گے اور اس طرح کے وزیفے وزائف کریں گے تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی صبر آ جائے گا بس آپ اپنے ہیسپنٹ کے ساتھ ایک دوست طرح مہور رکھیں جیسے پس میں فرینڈ ہوتے ہیں اس طرح سے رہا کریں آپ اپنے ہیسپنٹ کو تنقید نہیں کریں انس کو نظر انداز نہ کریں اس کے ساتھ پیار سے رہیں پھر دیکھنا وہ بھی آپ کو توجہ دے گا تو یہ ہے جی وہ آیت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی یہ آپ نے پڑھنی ہے یارہ دفعہ درودِ برہیم بھی پڑھنی ہے بیچ میں پھر اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اند پہ بھی آپ نے یارہ مرتبہ درودِ برہیم بھی پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے روزانک آپ معمول بنا دیں یہ آپ نے میسٹ پڑھنی ہے کہ آپ کے زبان پہ ہمیشہ رہے گی تو دیکھنا آپ کا گھر کتنا پر سکون ہو جائے گا لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ہسپین کو اگر تنقید کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں اگر ہسپین کے ساتھ مطلب بیعث کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں تو پھر آپ سکون کے ساتھ رہیں گی آپ اپنے ہسپین کے ساتھ دوستانوں مہور رکھیں تو پھر دیکھنا کہ آپ کا گھر میں کتنی سکون ہوتا ہے آپ کے بچے بھی سکون سے رہیں گے آپ بھی تنشن فری ہو جائیں گی آپ بھی سکون میں رہیں گی کیونکہ دیکھیں آپ بھی سکون میں چلا جاتا ہے انسان اگر دیلی کا دیلی کی اگر آپ لوگوں کے گھر میں اس طرح کی تنشنیں چلتی رہیں گے تو بندے کے اندر بہت زیادہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ مطلب وہ بس فائٹ کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے اس کا برین ہمیشہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے تو لیکن چیزوں سے صورتیں پڑھیں گے نماز پڑھیں گے آپ تھوڑا ریلیکس فیل کریں گے یہ آیت بہت کارمد آیت ہے بہت مجرب ہے یہ آپ نے یہ کرنے ہے یہ بہت بڑے ایک سکالر ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا ان کی میں ویڈیو دیکھتی ہوتی ہوں ایک بہت بڑے سکالر ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھتی ہوتی ہوں ان کے پاس بھی یہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمارے ہیسپین لوگ اچھے نہیں ہیں ہمارے ہیسپین ہمارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ بہت اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور وہ اس طرح کی بہت ساری یہ آیات وظیفہ وظائف یہ بتاتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ میں بھی کرتے ہوں یہ آپ کسی بھی چیز کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں لیکن آپ کی نیت میں ہونا چاہیے کہ یہ کس چیز کے لیے ہیں لیکن سپیشلی اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میو بیوی میں محبت پیدا کرتا ہے اور یہ وظیفہ بہت ہی اچھا ہے کم ایس کم آپ ایک مہینے تک اس کو کر کے دیکھیں اور اپنے میں تب تھوڑا سے روائیوں کو بھی چینج کر کے دیکھیں تو ایک مہینے تک آپ میسٹ یہ کریں اس کے بعد آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ وظیفہ کیسا لگا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھوڑا سا اپنے اندر بھی چینجنگ لانی ہے میری بات کا آپ میری بینوں نے برا نہیں بنانا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیگٹیو کمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اندر بھی چینجنگ لانی ہے پھر دیکھنا آپ کا گھر کیسے جنت بنتا ہے آپ کے بچے آپ کا گھر ایک خوشگوار گھر بن جائے گا انشاءاللہ میری سب بین بنیوں کے لیے دوا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پرسکون میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کی دوائیں قبول فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جو نا ان کی دوائیں قبول فرمائے جو جو جس کی مراد ہے جس چیز کے لیے بھی جو کوئی دوا کرتا ہے پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے دوا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی بھی دوا قبول کریں گے تو پہلے سب سے پہلے آپ نے دوسروں کے لیے دوا مانگنی ہے اس کے بعد اپنے لیے دوا مانگا کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دوا کیسے سیدھی ارش پہ جاتی ہے یہ تو ہے نا کیونکہ حضور پاک کبھی فرمان ہے کہ جب تک آپ دوا مانگتے ہیں نا دوا مانگنے سے پہلے پہلے سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے دوا مانگا کریں وہ کہتے ہیں نا کیا پتہ کس کی دوا قبول ہو جائے کس کو کس کی دوا لگ جائے تو آپ لوگ میرے لگے بھی دوا ضرور کیا کریں مجھے بھی اپنی دواوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ کہے آپ کی ساری پریشانیات دور ہو جائیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ویلاغ کے ساتھ آئی ہوب کہ یہ میرا ویلاغ آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا آپ لوگوں کو کچھ لکچی سے سبق ملا ہوگا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سب بین بینوں کے لیے کوئی ایسے انفارمیٹیو ویلاغ لاؤں تو اللہ حافظ